السلام علیکم جانزیب علی پاسبان مارشل آٹ اکیڈمی ملتان پاکستان تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا فرائیڈے کا سپیشل فرائیڈے جو سگمنٹ ہے اس میں آج پاسبان لٹل چیمپس آ رہے ہیں اور وہ آج کریں گے کرولنگ ریس پہلے پچھلے ایک ان کی ویڈیو میں کرول ریس انہوں نے کی تھی بٹ اس مرتبہ وہ کرولنگ ریس کر رہے ہیں یعنی کہ ٹائگر جمپ کی طرح ہوتا ہے یہ بھی لیکن یہ اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے یعنی کہ سٹارٹ کی جو ایکسرسائز ہے ٹائگر جمپ کو لینے کے لیے جو ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے اس سے پہلے کی پریکٹس ہے اس کو کلابازی بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو یہ بیسیک ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہے اور گیم کی گیم ہے تو اب پاسبان میں جتنے تین ٹیمز جو ریڈی ہیں نینجا ٹائکوانڈو اور وووی نام ان کے لیٹل پلیئرز میں سے صرف دو دو پلیئرز ہم نے سلیکٹ کیا ہے یعنی وہ اپنی اپنی ٹیم کو ہی نومینیٹ کریں گے ریپرزنٹ کریں گے بٹ پلیئرز ہم نے دو دو سلیکٹ کی ہیں تو اب دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پرفارم کریں گے اور رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے یہاں سے ٹریک سے سٹارٹ کریں گے ان کے کیپٹن پیچھے کھڑے ہوں گے وہاں تک جائیں گے دیوار تک دیوار کو ٹچ کر کے واپس آکے جو پہلے ٹیگ کرے گا کھلیئر ساؤنڈ کے ساتھ وہ ٹیم وینر ہوگی تو آگے بڑھتے ہیں جی کیپٹن اپنے ٹیمز کو لے کے آئے میدان میں اپنے پلیئرز کو جسٹ وہی پلیئر باقی ٹیم بیک اپ پہ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے بھئی لیکن تھوڑا دائرے میں رہے کے ٹھیک ہے جی سو اسی کے آگے دیکھیں یہ آگے کھڑی ہوگی بچی دونوں جائیں گے ون بائی ون ایسے الگ الگ نہیں جائیں گے درمیان میں اب ہوگا کیا پہلے والی بچی آگے جائے گی تو پیچھے دوسرا آئے گا اصل تو گیم یہی ہے جب یہ ٹکرائیں گے تو میس کریں گے دوسرا پلیئر آگے نکل جائے گا اور اسی طرح سے واپس آگے دونوں جائیں گے دونوں جائیں گے بڑھ یہ ہے کہ یہ راستے میں چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ یوں برابر ہو سکتے ہیں آگے پیچھے نہ جائیں بے شک ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں بے شک دونوں یہ دونوں اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں یہی تو دکھانا ہے دونوں ٹیمز میں سے کوئی بھی دیکھے نہ یہ دو پلیئر ہیں ان میں سے جو پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا آپ کی ٹیم وینر ہے آپ کے دونوں پلیئر میں سے جو پہلے آپ کو ٹچ کر گیا آپ کی ٹیم وینر ہو سکتی ہے اسی طرح آپ کا ہے بٹ کرالنگ پراپر ہوگی جو ٹیم واپس آئے گی اگر آپ رستے میں لڑکڑا آ جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں چلتے رہیے گا ٹچ کر کے واپس لازمی آنا ہے رستے سے اٹھ کے آئیں گے تو آپ بالکل بین ہو جائیں گے اگلے مقابلے میں بھی آپ حصہ نہیں لے سکیں گے سو ناظرین سٹارٹ کرنے والے ہم گیٹ سیٹ ٹیک یور پوزیشن ٹری ٹو ون سٹارٹ ٹائی قانڈو ٹائی قانڈو سو ناظرین ویری گوڈ ماشاءاللہ بہت زبردست کھیل ٹینوں ٹیمز میں اور آپ نے دیکھا فرس پوزیشن پر پھر ننجا آگئی اور سیکنڈ پر آئی وووی نام حالانکہ ٹائی قانڈو کا پلئر پہنچ چکا تھا وووی نام سے پہلے بٹ اس نے ٹیگ نہیں کیا اپنے کیپٹن کو تو وووی نام کے پلیئر نے فوراں سے ٹیگ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے رولز کے مطابق جس نے ٹیگ کرنا تھا وہی ٹیم وینر تھی سیکنڈ پوزیشن وووی نام فرس پوزیشن ننجا اینڈ تھرڈ پوزیشن ٹیک وانڈو کلاپ کریں گے اسی کے ساتھ جانزیب علی کو اجازت دیں اپنا خیار رکھیں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں پاکستان زندہ باد